جب آپ کے استقبال ہیں ہمارے فینل شمائے اوڈوینی میں آج ہم پڑھیں گے نائیو ایس گلاس ٹویل لیسن نمبر اٹھارہ سیاستیات پول سائن تو پہلا سوال ہے ووٹر لسٹ کیا ہے ووٹر لسٹ کسے کہتے ہیں اور یہ کیا ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے ووٹر لسٹ انتخابات میں ووٹر لسٹ کے بہت اہمیت ہوتی ہے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں جو ووٹر لسٹ ہوتی ہے اس کی کیا ہوتی ہے بہت زیادہ اہمیت ہوتی ہے پہلی ہمیں دے گئے ہر حلقے میں رہنے والے والے شہریوں کی فیرش تیار کر کے انتخابات سے پہلے شائع کیا ہے جو بھی ووٹر ہوتے ہیں ان کی جو فیرش تیار کر کے انتخابات سے پہلے کیا کیا جاتی ہے شائع کیا جاتی ہے اس وقت سے شائع کیا جاتی ہے تاکہ جو ہے ان کو پتہ لگ جائے کہ بھئی آپ کے جو ہے ووٹ آگیا ہے یا نہیں آیا ہے اور ساری جگہ آپ نے دیکھا ہو وہ کبھی کبھار ہو گئے وہیں ہمارہ تو نام ہی نہیں آیا ہے وہ شائع گھنے کا فائدہ ہی ہوتا جس کا نام نہیں آیا وہ دوبارہ سے اس میں نام چڑھوا لیتا ہے ووٹر لسٹ جو ہوتی ہے اس کی بہت اہمیت ہے ایک مخصوص تاریخ تک کوئی بھی شہری اگر اس کا نام اس میں نہیں لکھا گیا ہے تو اس میں اپنا نام لکھوا سکتا ہے اسی کو ووٹر لسٹ کہتے ہیں ووٹر لسٹ کا کام عمومن جو ہے الیکشن کے ٹائم پہ کام آتا ہے تو ہمارا ووٹر آئیٹ ہے وہ ایک بہت بڑی پاور ہے کسی بھی سرکار کو پلٹنے میں بہت اہم رول عدا کرتا ہے اگر ہم اپنے ووٹ کی طاقت کو سمجھ جائیں آج تو آج ہمیں سمجھما جائے گا کہ دیش کتنا آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہم کسی غلط سیاستہ کو سنتے ہیں تو بھائی دیکھو ہمارا دیش پیسے سلا جائے اور ہم اچھے سیاستہ کو سنیں گے تو ہمارا دیش آگے بڑھتا چلا جائے گا اور دیش آگے بڑھے گا تو ہم آگے بڑھیں گے اور ہم آگے بڑھیں گے تو ہم ہر دنیا کے ہر شعبے میں جائیں گے اور ہماری دیمان پوری دنیا میں ہوگی تو اسی ویسے ہمارا ووٹ آپ جانتے ہیں اتنا قیلتی ہے کہ پوری دنیا کو بدل سکتا ہے تو اپنا ووٹ سوچ سمجھ کے صحیح شریف جو لوگوں کے کام آئے سے آدمی بڑھا دیں ووٹر لسٹ سمجھ میں آگیا ہوگا اگلا قشن ہے ہمارا کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا کے اہم کام کیا ہے جو الیکشن کمیشن آف انڈیا ہوتا ہے اس کے کیا اہم کام ہوتی ہے تو اس کا جواب ہے پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ کے انتخابات کی ہموار انعقاب یعنی وہ جو ہے ہموار انتخابات کا ہموار یہ جو ہے جتنے بھی انتخابات ہوتے ہیں الیکشن کمیشن آف انڈیا ان کو کرا دی اور کیسے کرا دی ہموار انتخابات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کے اوپر کسی طرح کا کسی کا دباؤ نہیں ہوتا کسی سے ڈرتی نہیں ہے سدر اور نائب سدر کے عوضوں کے انتخابات کرنا ہے الیکشن کمیشن ہی سدر اور نائب سدر کے جو عوضے ہوتے ہیں ان کو بھرتی ہے ان کا انتخابات کرتی ہے ان کو پورا کرتی ہے ووٹر لسٹوں کی تیاری اور ووٹر لسٹ ابھی آپ نے پڑا پیچھے تو ووٹر لسٹ کی تیاری کا کام کی جو ہے الیکشن کمیشن کا ہوتا ہے چوتھا ہے سیاسی جماعت کو تسلیم کرنا یا ان کی شنافت ہوتا ہے سیاسی جماعتیں جو ہوتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز جو ہوتی ہیں تو ان کو تسلیم بھی کرتے ہیں ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور کسی کو ختم کرنا ہے تو اسے ختم بھی کر سکتے ہیں الیکشن کمیشن کا یہی کام اگلا سوال ہے الیکشن پوٹینشن کا مطلب ہے انڈیا میں کون سنتا ہے الیکشن پوٹینشن کیا ہوتی ہے اور اسے کون سنتا ہے اس کا جواب ہے الیکشن کمیشن کسی نمائندگی کے خلاف قانونی یا مقدمے کو الیکشن پوٹیشن گا ہے الیکشن کمیشن کسی نمائندگی کے خلاف قانونی یا مقدمے کو الیکشن کسی بھی نمائندگی کے خلاف جو الیکشن کمیشن گے وہ جو مقدمہ کرتی ہے یا قانونی کاربائی کرتی ہے اسے ہی الیکشن پوٹیشن گے جو امیدوار کی جانب سے اختیار کردہ بے ذابطگی اور غیر قانونی اقدامات کی بنیاد پر کنی اب مثال کے دور پہ کوئی پارٹی کسی پارٹ کوئی پارٹی ہے غلط پرچار کر رہی ہے ماننے تو دوسرا بندہ الیکشن پٹیشن کر سکتا ہے کہ یہ غلط کر رہی ہے اس میں الیکشن کو چیلنج کہا جاتا ہے الیکشن کو کیا کہا جاتا ہے ہندوستان میں اس سماعت اس کی سماعت ہائی کورٹ کرتی ہے اور اس کی جو سنائی کرتی ہے وہ کرتی ہے بھائی ہائی کورٹ ہائی کورٹ جو ہے سب سے بڑی ہوتی ہے اور وہی اس کو سنتی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے الیکشن کمیشن کی آزادی اندوستانی جمہوریت کو کیسے متاثر کرتی ہے یہ الیکشن کمیشن کی آزادی ہے وہ اندوستانی جمہوریت کو کیسے متاثر کرتی ہے کس طرح سے وہ سے جھجوڑتی ہے تو اس کا جواب ہے یہ پارلیمنٹ اور ریاستی مقننہ کے انتخابات کو آزادانہ اور منصفیانہ بناتا ہے انتخابات کو کیا بناتا ہے آزادانہ اور منصفیانہ یہ انتخابات میں جو الیکشن کمیشن کی آزادی کا یہ فائدہ ہے کہ وہ کسی کے دباؤں میں نہیں آتا اسی وحیسے کہہ رہے ہیں کہ آزادانہ ہوتا ہے اور منصفیانہ ہوتا ہے مطلب کسی کی سائٹ نہیں لیتا کسی کو بڑا اور کسی کو چھوٹا نہیں دکھاتا دوسرا یہ ہے کہ انتخابات میں پارٹیوں کی طرف سے اختیار کی جانے والے بے ذابطگیوں اور پور تشدد اور غیر کانو سرگرمیوں کو روکتا ہے الیکشن کمیشن یہ بھی کام ہے کہ اگر کوئی بے ذابطگی کرتا ہے پرچار جس دن نہیں ہوتا اس دن بھی پرچار کرتا ہے اور پور تشدد تشدد بھری کوئی چیز کرتا ہے یا غیر کانونی کوئی سرگرمی ایکٹیوٹی کرتا ہے تو الیکشن کمیشن اس کو روکتا ہے کیونکہ وہ آزاد ہوتا ہے اگلا ہے کہ اس سے انتخابات میں پیسے طاقت اور اسراف کی سرگرمیاں ختم ہو جاتی ہیں اور اسی ویسے جو انتخابات ہوتے ہیں اس میں پیسے طاقت اور اسراف جوتے ہیں ان کی کیا وہ ختم ہو جاتی ہے سرگرمی ہے جتنی بھی سرگرمی ہوتی ہیں وہ انڈ ہو جاتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد اگلا سوال ہے سوال نمبر پانچ الیکشن آفیسر کے کام کیا ہے جو الیکشن آفیسر ہوتا ہے اس کے کیا کام ہوتے ہیں الیکشن آفیسر یا ریٹرننگ آفیسر اس کا جواب ہے الیکشن کمیشن کی طرف سے حراتیہ کے لئے ہے لوٹرننگ آفیسر مقرر گیا جو الیکشن کمیشن ہوتا ہے اس کی جانب سے ایک آفیسر ہر علاقے کو دیا جاتا ہے وہ اس کے الیکشن سے مطالق تمام کاربائی کرتا ہے اور وہ اس علاقے میں جو الیکشن ہوتا ہے اس کے مطالق ساری دیکھ بھالج ہوتی ہے اسی آفیسر کے ذمہ ہوتی ہے جسے الیکشن کمیشن چن لیتا ہے امیدوار اور اس کے پاس پس کاغذات نامزل گھی جمع کراتا ہے امیدوار جو ہوتے ہیں جیسے کوئی الیکشن لڑنا چاہتا ہے تو اس کے پاس ہی کاغذات کو جمع کراتا ہے اور وہ اس کی جانچ پرطاز کرتا ہے کون کرتا ہے جانچ پرطاز الیکشن کمیشن نے جس آفیسر کو اس علاقے کے لئے چنا وہی آفیسر اس علاقے کی جانچ پرطاز کرتا ہے انتخابی مراقض پر عملہ تینات کرتا ہے اور جتنے بھی انتخابی مرافض ہوتے ہیں یعنی الیکشن پولز جو بنے ہوتے ہیں جہاں پہ آپ گھوڑ ڈالنے جاتے ہیں وہی آفیسر جسے الیکشن کمیشن نے چنائے وہی عملہ تینات کرتا ہے پلس وغیرہ کو تینات کرتا ہے اور ووٹوں کی گنتی کر کے انتخابی نتائج کا اعلان کرتا ہے اور ووٹوں کو گننے کے بعد جب گنتی ہو جاتی ہے تو وہی بتاتا ہے کہ فلا پارٹی جیتی ہے اور فلا پارٹی ہار گئی یہی الیکشن کمیشن میں الیکشن آفیسر کا کام ہے سمجھ میں آگیا ہوگا آپ کو کہ الیکشن آفیسر کا کیا کام ہے الیکشن آفیسر کو ریٹرننگ آفیسر کو الیکشن کمیشن چن دیئے اور وہ کسی ایک علاقے کا اسے ذربراہ بنا دیتی ہے اور اسی علاقے میں جو الیکشن لڑنا چاہتا ہے وہی وہاں کاغذ جمع کرتا ہے اور وہ اس کی جانت پرطال کرتی ہے صحیح ہے یا نہیں اور وہی الیکشن جہاں پہ ہوتے ہیں اس مرکز پہ عملہ تینات کرتی ہے اس جگہ پہ اور اس کے بعد اس کی گنتی کر کے بھی وہی بتاتی ہے کہ پھر پھلا جی دی اور پھلا ہار گی اس کے بعد چھٹا سوال ہے سوال نمبر چھے انتخابی منشور کی افادیت کیا ہے انتخابی منشور ہوتا ہے اس کے کیا افادیت ہے کیا اس کی اہمیت ہے تو اس کا جواب ہے ملک میں عام انتخابات کا اعلان ہوتے ہی سیاسی جماعت اپنے انتخابی منشور تیار کرتی ہے جیسی اعلان ہوتا ہے کہ انتخابات ہونے والے ہیں تو ویسی سیاسی جماعتیں کیا کرتی ہیں اپنا انتخابی منشور تیار کرتی ہیں یعنی اپنا وہ بنا لیتی ہیں کہ ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ہم یہ دیں گے ہم وہ لیں گے اس ساری باتیں کرتی ہیں اس منشور میں سیاسی جماعت ملک کے اندرونی اور بیرونی مسائل پر اپنی پالیسی اور پروگرام واسق ہے اور جو بھی مطلب منشور اندرونی اور بینونی مسائل پر اپنی پالیسی بھی بناتی ہے کہ بھئی ہم یہ کریں گے ہم وہ کریں گے ساری اور ان اہم چیزوں پر روشن جالتی ہے جو پارٹی اقتدار حاصل کرنے کی صورت میں کرنا چاہتی ہے اور جو ہے پبلک کو بتاتی ہے اگر تم نے ہمیں جدا دیا تو پھلا پھر ہی چیز دیں گے پھلا ہی کر دیں گے بجلی ماپ کر دیں گے اور پانی کا بھی نہیں آیا گا اور آپ کو جو ہے کیا نامیں نوکریہ دیں گے اور آپ کو جو ہے پھلا چیز دیں گے اور آپ کی جو ہے پرسڑکیں اچھی کر دیں گے آپ کی جو ہے کیا نامیں چیزیں سستی کر دیں گے یہ ساری باتیں وہ انتخابات کی اس میں رکھتی ہیں اسی کو انتخابی منشور کی افادیت کہا جاتا ہے تو امید ہے کہ آلہ سوال بھی سمجھ بھی آئیہ ہوگا اس کے بعد اگر سوال ہے سوال نمبر ساتھ انتخابی اصلاحات کے لیے کیے گئے کام بتائیں انتخابی اصلاحات کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے الیکشن ہوتا تھا اس میں اور اب جو الیکشن ہوتا ہے اس میں کیا بدلاؤ آیا ہے اسی کو انتخابی اصلاحات کہا جاتا ہے تو دیکھیں انحراف کا قانون انیس سو پچاس میں پچاسی میں پاس کیا گیا انحراف کیا ہوتا ہے فرنچائسز کی کم از کم عمر کو انیس سو چوراسی میں اکیس سال سے کم کر کے اٹھارہ کی گئے انتخابی سیگورٹی کی رقم بڑھا دی گئے انتخاب میں سیگورٹی جو تھی اس کی رقم بڑھا دی گئے تاکہ ووٹنگ جو ہے وہ صاف اور شفاف ہو کسی طرح کی دھوکہ دھڑی نہ ہو ووٹروں کے لیے فوٹو شناختی کارڈ یا کئی دیگر قسم کی شناختی کارڈ ضرور ہی بنائے اور ان کے لیے شناختی کارڈ بنائے گا کہ یہ تمہارا پھلا شناختی کارڈ ہے کہ لے کے جاؤ اور ووٹ دالو تمام انتخابات میں الیکٹرونک ووٹنگ مشینوں کا استعمال دیا جائے پہلے تو بیلٹ پیپر تو ہوتے تھے اور اب اس کو ختم کر دیا گیا کہ بھئی جتنے بھی آپ ووٹ دالیں گے وہ سارے کے سارے کس پہ دالیں گے ووٹنگ مشین کے ذریعے دالیں گے یہی استلاحات ہوئی ہیں یہی بدلہ ہوئی ہیں تو یہ جو سوال سبق نمبر اٹھارہ تھا امید ہے سمجھ مہا ہوگا ویڈیو بسند آئی تو لائک شیئر سبسکرائب کریں اور اگر آپ چینل پہ نہیں ہیں تو بیل آئیکن کو بھی دبا دیئے گا تاکہ آپ کو ڈیلی اپ ڈیٹس ملتی رہیں شکریہ